بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے ملتائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم فانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبت من قبل ان يتماسا من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون قبیر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتی ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتی ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے فمن لم يجد فصیاب شہرین متتابعین من قبل ان يتمسا فمن لم يستطع فاطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب أليم ان الذین يحادون اللہ ورسوله كبتوا كما كبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مہین يوم يبعدهم اللہ جميعا فينبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوه واللہ على كل شيء شہید اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ اور یہ اللہ کی حدے ہیں اور نماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح زلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ زلیل کیے گئے تھے اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں اور جو نہیں مانتے ان کو زلت کا عذاب ہوگا جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا اللہ نے وہ سب کام لکوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے الم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوہ ثلاثة الا هو رابعهم ولا قمسة الا هو سادثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بكل شيء عليم الم تر الى الذین نهوا عن النجوہ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جأنم يصلونها فبقس المصير کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے کسی جگہ تین شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور جہاں پانچ آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہ ہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذي إليه تحشرون انما النجوہ من الشیطان لیحدن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئاً الا بإذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤگے درتے رہنا منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اقصانے سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہو مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فاسحوا يفتح الله لكم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوثوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدزموا بين يدین جواكم صدق ذلك خیر لكم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تم کو کشاگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے مومنوں جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات کر دیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَذِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِقُونَ عَلَى الْكَرِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَجِدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً قَصَدُوا عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو در گئے پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا دیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے سو ان کے لیے زلت کا عذاب ہے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب نار هم فيها خالدون یوم يبعثهم اللہ جميعا فیحلقون لهم كما يحلقون لكم ویحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاربون استحول علیہم الشیطان بانزاهم ذکر اللہ اولئیک حذب الشیطان الا انہ حذب الشیطان ہم الخاسرون اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی یہ لوگ پہلے دوزخ ہیں اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا سنو یہی تو ہیں جھوٹے شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے ان الذین يحادون دون اللہ ورسوله اولئے کفی الہدلین کتب اللہ لاغربن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما يؤمنون من اللہ والیوم الآخر یواندون یواندون من حاد اللہ ورسوله ورسوله ولو كانوا آبائهم او أبنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئے کتب اولئے کتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح من ویدخنهم جنات تجری من تحتها لأنها وطالبین فيها رضی اللہ عنهم وربو عن اولئے حزب اللہ الائم حزب اللہ هم المفرحون جو لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتی ہیں وہ نہایت ضلیل ہوں گے اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے بے شک اللہ زور آور ہے صاحب اقتدار ہے جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے فتح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزوز الحكيم هو الذي اخرج الذین كفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشو ما ظننتم من يخبرون وظنم انهم مانعتهم حصولهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسقون وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم من فعتبروا يار الأبصار جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا مسلمانوں تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَرَعُوا عَلَيْهِمُ جَلَاءَ لَعَلَّمُوا بِالدُّنْيَا وَلَهُمْ بِالْآخِرَةِ عَذَابُ الْمَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ شَاءُ قُلْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاءُ قِلْ لَهَ فَإِنْ اللَّهَ شَبِيْتُ الْعِقَابَ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليحزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا إكاب ولكن الله يسلِّق رسله على من يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینی والا ہے مومنوں خجور کے جو درق تم نے کارڈ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے اور اے مسلمانوں جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مہا اپاء الله على رسوله من اہل القرى فلالله وللرسول ولد القربى ولد القربى والیتان والمزاكین ومن السبيد کی لا يكون دولة بين الاغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتخروه واستقوا الله ان الله شديد العقاب للفقرائی محاجرین الذین افرجو بین دیارہم و اموالہم یبتغون قضلا من اللہ و حضوانا و یعنصرون اللہ و رسولہ اولئے فہم صاجقون جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخ عذاب دینے والا ہے اور ان ضرورت مند محاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدہ کر دیا گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں والذین تبرؤوا الدار والإمان من قبرهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما قوتوا ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصا ومن يوط شح نفسه فأولئك هم مفلقون والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو محاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں کہا وہ خود بھی فاطح سے ہوں اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان محاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کے طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے لم تر ایل الذین نافقوا يقولون لإخوانهم الذین کفروا من أهل الكتاب لئن نخرجتم يقولون لإخوانهم الذین کفروا من أهل الكتاب لئن نخرجتم لنخرجن معا ولا نطرم فيكم احدا ابدا وَإِن كُوتِلْتُمْ لَنَنْفُرَنَّكُمْ وَالْقَارُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِرُونَ لَئِنْ اُقْرِجُوا لَا يَقْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ كُوتِلُوا لَا يَنْفُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَكُمْ لَا يَنْصَرُونَ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی پھر ان کو کند کریں گے بأسهم بينهم شدین تحسنهم جمعا وقلوبهم شتا ذلك بانهم طوموا لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم وذاقوا وبال امرهم مسلمانوں تمہاری حیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے اقل لوگ ہیں ان کا حال ان لوگوں کا صحیح جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتود کی سزا کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے کمثر الشیطان اذ قال لب انہان سانک فر فلما کفر قال انہی بریئن منکہ انہی اخاق اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما في النار خالدین فینا منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈھر لگتا ہے تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزت میں جائیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ لَا يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ الْمُّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِلُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته فاشعا متصدعا من قشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون وَاللَّهُ الْنَذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِقِ الْغَيْبِ وَالْشَهَادَةِ وَالْرَحْمَا 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 اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے یہی لوگ ہیں نافرمان اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے اللہ 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 علیہ امسل ہوا الملک سلام المؤمن المہیم المؤمن المہیم العزیز الجزاو المتکبر سبحان اللہ عن ماں يشرقون وہ اللہ الخالق البارئ امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا اللہ مشرقوں کے شرق سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختلاع کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تفتغروا عدوی وعدوركم اوزیاء تلقون ایہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن زننوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تشرون إليهم بالمودة تشرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمنتم ومن يفعله منكم فقد غل سواء السمين إن يثقفوكم يكونون لكم أعداء ويبسقوا إليكم أيديهم وأرسنتهم بالسوء وودوا لو تفون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يقصر بينكم والله بما تعملون بصیر مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لئے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حد سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کس تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اگر یہ کافر تم پر قدرت پانے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور عیزہ کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانے بھی اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں اور نا اولاد اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے قد كانت لکم اسوة حسنت فی ابراہیم والذین معا اذ قالوا لقم بھی انا مرآ من کم ومنا تعودون من دون اللہ کفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والمغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله رحضا حتى تؤمنوا بالله رحضا إلا قول إبراهیم لأبیه لأستغفر الملك إلا قول إبراهیم لأبیه لأستغفر الملك وَمَا أَمْلِقُنَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَئِمِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَغَفْكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَمَرْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيمِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَارْفِذْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيم ابراہیم اور ان کے رفقہ کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلن کھلہ اداوت اور دشمنی رہے گی ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے اللہ والیوم الآخر ومن يجول فان اللہ هو الغیل الحمید عسا اللہ ان يجعل بينها وَبِينَ الَّذِينَ آجَتُمْ مِنْهُمَّ وَسْدَةٌ وَاللَّهُ غَذِيرٌ وَاللَّهُ رَحِيمٌ لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتغسطوا إليهم إن الله يحب المقشطين إنما ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وآخرجوكم من دياركم وظاہروا على إقراضكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولائك هم الظالمون تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک صیرت اپنانی چاہیے اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و سنہ ہے عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما انفقوه ولا جناح عليكم ان تنفعوهن اذا آتيتوهن اضرهن وَلَا تُمْتِكُوا بِعِظَمِ الْقَوَابِرِ وَاسْأَلُوا مَا آنفقتم وَلْيَسْأَلُوا مَا آنفقوهن لَا لِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں بطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو حلال ہیں اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرج کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرج کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرج کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا والذین ذہبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذي امنتم بهم مؤمنون یا ایہا نبیل انا جاء کلمینہ تبایعنک على ان لا يشرکن بالله شيئا یبایعنک على ان لا يشرکن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتن اولادهن ولا يقتن اولادهن ولا يأتن بمهتانه يترینه بين انفهن وأرجوهن ولا يعصينك في معروب فبایعنن واستغفرنن الله ان اللہ رفول رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسولوا قوما غضب الله عليهم قَدْ يَعِزُوا مِنَ الْآخِرَتِ جَمَا نَعِسَمْ جَدَّرَوْ مِنْ أَصْحَامِ الْقُورُ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا محر بصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرج کیا تھا اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کریں کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزید الحكیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذین يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِنِ مَتُعْدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاغُونَ أَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر سب باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک اللہ کی محبوب ہیں اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں عزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل تیرے کر دیئے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْتِ اسْمُهُ أَحْمَدًا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَحْزِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور اس سے زیادہ ظالم قون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان داندے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یریدون ليطفئوا نور اللہ بأفواههم واللہ متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون یا ایها الذین آمنو هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخش ہی ہوں وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا ہی لگے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم یا اگرہ تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله کما قال عیسى بن مريم للحوارین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الصائفة من بنی اسرائيل وکفر الصائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدووهم فأصبحوا ظاہرین وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی وحیشت میں ہیں داخل کرے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسى بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی سو وہ غالب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحكیم هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحكیم ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے مفل الذین حملوا التوراة ثم لم يحمدوها کمثل الحمار يحمد اسفارا بئس مفل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ والله لا يہدی القوم الظالمین قل یا اے ایہا الّذین هادوا ان زین کلمتوں ان کے لیے گایات اللہ ان زین کنکم ان کے لیے گایات اللہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لگی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تجزیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی عارض تو کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی عارض نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے قل ان الموت الذي سفرون منه فإنه ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشهادہ فینبئكم بما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارتا اوله ومن فضل إليها وشرفوا كثيرا لعلكم قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة واللہ خير راجقين کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشید اور ظاہد کے جاننے والے مالک کے طرف لوٹائے جاؤگے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لکو اور خرید و فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خدبے میں کھڑا چھوڑ گئے کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشہد انك لرسول اللہ واللہ يعلم انك لرسوله واللہ يشہد ان المنافقين لکاذبون اتخلوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانہم آمنوا ثم كبروا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراح نفاق کہتے ہیں کہ ہم اطرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوڑے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُونُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ فَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَذُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبِرْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور جب تم ان کے تناسب آزا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی یہ تمہارے دشمن ہی ہیں سو ان سے محتاط رہنا اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتی ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا هم الذین يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخجننا لأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچیں تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فالائکہ ہم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق وأکم من الصالحین ولن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ مخبیر بما تعملون مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرض کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے تھوڑی سی اور مولت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مولت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تسبح للہ ما في السماوات وما في الارض له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلیه المصیر یعلم ما في السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُونِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی کرتود کی سزا کا مزہ چک لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا تو انہوں نے ان کو نمانا اور مو پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا اور اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُصِيرِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جس دن وہ تم کو اکھٹا کرے گا یعنی حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے کوئی مسئیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخور ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان سولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکن المؤمنون اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں مومنوں تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں تو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے مہربان ہے انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا عاجر ہے سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرمابردار رہو اور اس کی راہ میں خرج کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دوگے تو وہ تم کو اس کا کئی گناہ دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ قدر شناس ہے برد بار ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب ہے حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہا النبی اذا طلقتم نساء فطلقوہن لعزتہن فطلقوهن لعزتہن واحصوا العزة واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَجَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ لَلِكَ أَمْرًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے دھرو نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجت کی کوئی سبیل پیدا کر دے اے اذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقیموا الشهادة للہ ذا لكم من وعر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره ونجعل اللہ لکل لشیئ مقدرا پھر جب وہ اپنی میاد یعنی عدد ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علاہدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور اے گواہ ہو اللہ کے لئے درفت گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بنا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے وَاللَّا ایسنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَافَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَافَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِنَا مِنْ يَحِظُوا وَأُولَاتُ الْأَحْنَانِ أَجَلُهُنَّا يَضَعْنَ حَمْحَرٌ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْ مُسَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیث سے ناومید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدد کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدد تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا ان کی عدد بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدد وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے درے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور جو اللہ سے درے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا اسکنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاؤوهن لتضيقوا عليہن وَإِنْ كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهنَّ أُجُورَهُنْ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِينفِقْ لُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِهِ يُسْرًا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها عسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرش دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دے دو اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے معافقت رکھو اور اگر باہم زد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبِ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرج کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے معافق خرج کرے اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ ایلیكم ذکرا رسولا يتلو عليكم آیات اللہ مبینات لیفرج الذین آمنوا لیفرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجری من تحتها الأنها وخالدین فيها أبدا قد احسن الله له رزقا اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدير وان اللہ قد احاط بكل شيء علماء اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ نے ان کے لئے کیا خوب رزق کو رکھا ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله رفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وید اسر النبی الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباك هذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کچھی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارسات ہے اور وہ دانا ہے حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھیت کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے خبردار ہے اولئكت بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلقتن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات تيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأعليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاب شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين تقروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوست دار ہیں اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مدددار ہیں اے ازواج نبی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دیں مسلمان ایمان والیاں فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں شادی شدہ اور کماریاں مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل وآیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتی ہیں کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا یا ایوہا الذین آمنو توبو الى اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یا ایوہا اللہ اللہ والنبی والنبین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبایمانهم یا قولون ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدر یا ایوہا النبی جاہد الکفراء والمنافقین واغلب علیہم ومأواہم جہنم وبئس المفیر مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف کرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوش وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم يبنیا عنهما من الله شيئا وقیل دخل النار مع الداخلین وضرب اللہم فلن للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنہ ونجلي من فرعون وعمله ونجلي من القوم الظالمين ومرأة بنت عمرأة التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القانقین اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزق میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لئے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردکار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی عزت و ناموز کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونگ دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کے کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرما پرداروں میں سے تھی اور وہ اپنے پروردگار کے کامل